تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں یقیناً ہے یقیناً ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالسَّمِ آپ دوسری بات نوٹ کیجئے یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اول وحلے میں نجات پا جانا قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں اُدْخُلُوْا خَالِدِينَ وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پڑھڑا بھاری ہے نیکیوں کے پڑھڑے سے تو وہ اپنی گناہوں کے بقدر صدا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے اول وحلے میں نجات ہے میدانِ حشر میں نجات ہے وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم نوازم ہے کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے براتب بہت اندہ ہیں بہت اونچے ہیں بہت آلہ ہیں عرفہ ہیں جو یہ چار شرطیں پوری کرے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے زیادہ اونچا برطبہ نہ سہی زیادہ اونچی جنت نہ سہی چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن یہاں کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَا بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَا بِالْصَّابُوا یہ تو مینیمم تقاضہ ہے کم سے کم تقاضہ ہے لازمی تقاضہ ہے اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں اب تیسری چیز اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شہر یہ چاروں شرطیں لازم ہیں ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نجات تو ہو ہی جانی ہے یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا جب بغیر کسائی کے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی بھاگ دوڑ کے بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے مشقتیں کرے قربانیاں دے اپنا خون دے اپنا مال دے لہٰذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ شائری نہیں ہے شائری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کا کلام ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہِ معنی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہِ معنی کا تلسم سمجھنا یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پر وہ لفظ استعمال کر دیا اور فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر ہر لفظ غالب چیدہ ہم میخانہِ میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا ہے علم کا میخانہ حکمت کا میخانہ فلسفے کا میخانہ تو یہ قرآن غالب نے تو تعلی کی ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہاں ہر حرف لازم ہے اسی لئے دیکھئے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں امامِ رازی رحمت اللہ علیہ کا جو میرے نظرین جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہا ذہل آیہ فیہا وعید شدید لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے بِعَنَّ اللَّهَ تعالیٰ حَقَمَ بِالْخِسَارِ عَلَى جَمِن نَاسِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لئے خسارے کا گھاٹے کا تباہی کا بربادی کا إِلَّا مَنْ كَانَ آتِيَمْ بِحَاذِهِ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَ سوائے ان کے جو یہ چار چیزیں پوری کریں وَحِيَ الْإِمَانُ وَالْعَمَلُ صَالِحُ وَالْتَوَاسِ بِالْحَقِ وَتَوَاسِ بِالْصَبْرُ اب غور سے سنیے فَدَلَّ ذَلِكَ اَنَّ النَّجَاتَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ حَاذِهِ الْأَشْيَاءِ اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے ذہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے نجات معلق ہے نجات مشروط ہے ان چاروں چیزوں کے جمع ہو جانے سے یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو رجعت حاصل ہو جائے تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک میعار اور پھر یہ کہ اس میعار میں چاروں چیزیں لازم اگر سے ایک بات ہوگی ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو تیسری میں پھر اونچا ہو چوتھی میں اتنا اونچا یہ تو ہو جائے گا لیکن بنیادی طور پر یہ چاروں شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ملے گی ورنہ نہیں چیز میں پھر اونچا